لو بھئی دیکھ آپ میں کیا کرتا ہوں اسلام علیکم ویورز یونائیٹڈ آرٹو موڈر سپورٹ سے عمر اشرف اور کیمرامین ہے میرے ساتھ شازیب اور ارسلان پی کے بائیک یہ وہ والا پی کے نہیں ہے دوسرے والا پی کے ہے جی تو ویورز لے کے آئے ہم آپ لوگوں کے لیے صدوکی جکسر دوہزار چودہ کا چھے سو سی سی آؤٹ کلاس قسم کا بائیک اگر چھے سو سی سی جکسر کے اندر مجھے کوئی بائیک پسند ہے نا تو یہ یہ پہلے بھی ہم لوگوں نے تین چار دفعہ بائیک سیل کی ہے سکس انڈر سی سی کٹیگری میں دوہزار چودہ موڈل آؤٹ کلاس کٹیشن کا بائیک ہے سکس انڈر جکسر کو ویسے بھی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جب کمپیٹیٹیو ہوتا ہے ایک ہونڈا یاما اور جکسر کے اندر تو بہت سارے لوگ جکسر کو زیادہ پسند کرتے ہیں آلدھو میرا اپنا پوائنٹ آف ڈیو ڈیفرنٹ ہے مجھے کواساکی سے زیادہ بہتر پسند ہے بٹ جکسر کی مارکٹ ویلیو اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آج جو بائیک ہمار پس آیا ہے آہ دس سکس انڈرڈ جکسر ٹو تھاؤنڈ انڈ فورٹین موڈل انڈ آہ ون آف ڈی بیسٹ بائیک بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے کنڈیشن پوری ویڈیو میں آپ کو بتائیں اس سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو کچھ اس کے جنریک سپیکس کے بارے میں کہ سیزوکی کا جکسر سکس انڈرڈ جو ہے وہ ان لائن فور انڈ ہوتا ہے اور انڈ کی ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں بات کریں تو فائیو نائنٹی ایڈ اس کے انڈ کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے ای 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 فائی بھی ہوتا ہے وارڈر کول بھی ہوتا ہے آف سائی ڈاؤن بھی شاکس ہوتے ہیں بہت سارے آفر مارکٹ پارٹس بھی اس بائی کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں بائی کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتے ہیں اور باقی سپیسیفکیشن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے فرنٹ ٹائر کے بارے میں تو ٹائر کی کنڈیشن سب سے پہلے بات کریں تو بلکل ٹین بائی ٹین ہے برانڈ نیو کنڈیشن کا ٹائر ہے اور فرنٹ کے اوپر ہمیں ڈیول ڈسک بریک بھی ڈیول پسٹن کیلبر دے دیا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں ڈرمبو بریکس دیا جاتی ہیں جو کہ نورمل ڈسک بریکس سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہیں ان لائن فور انجن ہے آپ کو چار ایکس آس پائیس نظر آ رہے ہوں گے اس کے علاوہ ریڈیٹر نظر آ رہا ہوگا چونکہ یہ وارٹر کول ٹیکنالوجی کے اوپر چلتا ہے فرنٹ کے بارے میں بات کریں تو اور سب سے پہلے آپ کو یہ کلیریفکیشن دیتا جاؤں یہ جو آپ کو بلاک کلر نظر آ رہے اس کا اپنا اوریجنل کلر وائٹ آتا ہے اور اس کے اوپر بلاک پیپر لگایا گیا ہے اس کے نیچے اس کا اپنا وائٹ کلر موجود ہے جو کہ اپنے اوریجنل پینٹ کے اندر ہے بائک سارا اپنے اوریجنل پینٹ کے اندر ہے صرف سلائٹ ٹچ اپ اس جگہ کے اوپر موجود ہے یہ اتنے سے پارٹ کے اوپر ٹچ اپ موجود ہے باقی تمام بائک اپنے اوریجنل پینٹ کے اندر ہے کسی قسم کا کوئی ٹچ اپ اس بائک کے اندر نہیں ہے اس کے علاوہ بائک کی باقی ڈیٹیلز کے بارے میں بات کرتے ہیں فرنٹ سے اوپر آپ دیکھیں فرنٹ کے اوپر آپ کو سموک وائزر نظر آ رہے ہیں ہیڈ لیٹ کے اندر آپ کو ایلی ڈیز مل رہی ہوگی لوہر ہائے دونوں کے اوپر آپ کو ایلی ڈیز دی جاتی ہیں سائیڈ میرر کے اندر انڈکیٹر کے اوپشن دی جاتی ہے اس بائک کے اوپر شوٹی لیورز لگائے گئے ہیں آفر مارکر ہینڈل بارز لگائے گئے ہیں جکسر کے اپنے کریچ گارڈ لگائے گئے ہیں اس سائیڈ سے بھی کنڈیشن آپ دیکھیں بلکل نیٹ اور کلین کنڈیشن ہے کوئی سکریچ وغیرہ موجود نہیں ہے اپنے پینٹ کا بائک ہے انجن کے بارے میں بات کر رہے تو انجن اس کا اپنے اوریجنل کنڈیشن میں ہے پیک انجن ہے اوپن نہیں ہے کنڈیشن ویس بھی ٹین بائی ٹین ہے اوورال بائک کی باڈی کی کنڈیشن فریم کی کنڈیشن آپ دیکھیں بلکل نیٹ اور کلین ہے اس کے بعد اس کے اندر ایم فور کا ایکزاوست لگا ہوئے یہ چائنیز ایکزاوست ہے یہ اوریجنل ایم فور نہیں ہے چائنیز ایکزاوست ہے اور میرے پوائنٹ آف یو میں یہ جو اس کا پائپ نظر آ رہا ہے یہ بہت برا ہے ویسے بھی ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے بکوز یہ پائپ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے یہ سٹیل کی بار اوورال ویسے اس کے اندر ایم فور کا ایکزاوست لگا ہوئے سوئنگ آم کی کنڈیشن دیکھیں بلکل نیٹ اور کلین ہے ویل سپولز ہمیں یہاں پر دے دی جاتے ہیں ریر کے اوپر آپ کو سنگل ڈسک بیک سنگل پسن کیلبر دے دی جاتا ہے برینڈ نیو کنڈیشن کا ریر کے اوپر ٹائر لگا ہوئے ہے جو کہ ایک سو نوے پچھا پچھپن ستنہ کا ٹائر لگا ہے اس کے علاوہ لاہور ریجسٹڈ یہ بائک ہے ٹو ڈیجن نمبر ہے اوورال بائک کی کنڈیشن بہت زیادہ اچھی اگر کہ امرہ شادے بھی اس طرف لے کے آئیں تو تھوڑا سا آپ کو دکھاتے چلے قریب سے کہ ویورز یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا کریک موجود ہے اور یہاں پر آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا یہ اس بائک کی اوپر ہے اور اس کے علاوہ باقی کسی قسم کا کوئی میجر نشان موجود نہیں ہے اس سائٹ سے بھی کنڈیشن دیکھیں آپ یہ اپنے پینٹ کے اندر بلکل نیڈ اینڈ کلین ساف ست رہا ہے سویں گام کی کنڈیشن دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے ویل سپولز آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر کیمرے کو کلوز اپ لے کے آئیں ہم انجن کی جانب تو انجن کی بھی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیڈ اینڈ کلین بہت اچھی کنڈیشن کا انجن ہے کسی قسم کا بائک کے اندر کوئی پینٹ نہیں ہے یہ درہ کلوز اپ دکھائیں اس سائٹ سے بھی یہ سائٹ بھی بلکل نیڈ اینڈ کلین ہے کسی قسم کا کوئی نشان کوئی سکرچ موجود نہیں ہے اور اپنے اوریجنل پینٹ کے اندر بائک ہے میٹر کی جانب لے کے چلیں میٹر کی مائلیج کے بارے میں آپ کو اگاہ کرتے ہیں آلو میٹر کی مائلیج کی کوئی ایشورٹی نہیں ہوتی پاکستان کے اندر زیادہ تر بائکوں کی مائلیج ریورس ہے پر اس بائک کے اوپر چودہ آزار ایک سو نینوے یعنی کہ چودہ آزار کلومیٹر کی بائک یوز ہے یہاں پر آپ کو ٹیمپریچر کی اپشن دے جاتی ہے گیر انڈکیٹر دیا جاتا ہے موٹس کی اپشن دی جاتی ہے چونکہ یہ چھے سو سی سی جکسر ہے تو یہاں پر آپ کو دو عدد موٹس دی جاتے ہیں اے اور بی اس کے علاوہ اس میں ٹرپ اے ٹرپ بی کی اپشن بھی دی جاتی ہے اور بلال یہاں سے بھی کنڈیشن دیکھیں تو اس کے کالوم کی کنڈیشن یہ چیزیں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ چیز پہلے کھولی بھی نہیں ہے بلکل نیڈ اینٹ لین کنڈیشن کا بائک ہے بہت اچھی کنڈیشن کا بائک ہے پرائیس کے بارے میں آپ کو بتا دیں ویورز دیفنیٹلی ساؤنٹ ایس بھی کروائیں گے اس پرائیس کے سیکشن سیگمنٹ کے بعد تو پرائیس کے بارے میں ویورز بات کریں تو یہ دوہزار چودہ کا موڈل ہے لاہور ریجسٹرڈ ہے اور منٹ کنڈیشن کا بائک ہے ہائیلی ریکمینڈڈ بائی می میں اس بائک کو بڑا اچھا ریٹ کرتا ہوں کنڈیشن وائز بھی انجن وائز بھی ون اف ویری گوڈ بائک اور اس بائک کی جو پرائیس جمان کی جاری ہے وہ 33,50,000 روپیہ 33,50,000 روپیز ساؤنٹ ایس بھی کرواتے ہیں اس بائک کو پرچیز کرنے کے لئے یونائٹڈ روڈو موٹر سپورٹ سرکولر روڈ راول ونڈی ویزٹ کر سکتے ہیں یہاں ہمارے فون نمبر 0321540001 پہ رابطہ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ ہنے کے بعد نیکسٹ ویڈو تک کے لئے اجازت دیجئے گا